آج کی ویڈیو میں خوش حمدید آج ہم سعودی عرب کے پانچ مکات میں سے ایک مکات مکات الجفہ کا سفر کر رہی ہیں مکات ایک اہم حد ہے جس پر عمرہ یا حج کی ادائقی کے خواہش مند مسلمان ظاہرین حالت احرام میں داخل ہوتے ہیں یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں کچھ جائز سرگرمیوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اس وقت ہم جدہ یمبو ہائوے پر سفر کر رہے ہیں مکات الجفہ کا اخراج رابق شہر کے قریب واقع ہے مکات الجفہ مکہ مکرمہ سے 183 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے مکات جفہ ان لوگوں کے لئے مکات ہے جو شام مصر ترکی اور اس خطے کے دیگر ممالک سے عمرہ کے لئے سفر کرتے ہیں کچھ روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ حدیبے کے وقت جب مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے اور کچھ صحابہ اکرام جو حالت احرام میں نہیں تھے انہوں نے یہاں سے احرام باندھا اور عمرہ کی نیت کی مکات الجفہ غدیر خم سے تقریباً نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں سے رابق شہر اور بحر احمر تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس وقت ہم مسجد میں داخل ہو چکے ہیں وضوح کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم احرام باندھیں گے اور عمرہ کی نیت کریں گے اور اس کے بعد دو رکعت نماز عطا کریں گے اب ہم عمرہ کے لئے مسجد الحرام کی طرف بڑھ رہے ہیں اب ہم عمرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اب ہم عمرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں